نمسکار چوبیس چناو کی سب سے بڑی شخصیت اس چناو میں پکش وپکش کی پرک جن کے نام پر ہے اور جن کے کام پر ہے اور جن کی لوگ پریتہ ایسی ہے کہ صرف دیش ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی کوئی نیتا لوگ پریتہ کے لحاظ سے دور دور تک ان کے آس پاس نظر نہیں آتا میں بھارت کی مٹی سے نکلے بھارت ماں کے اس بیٹے کی بات کر رہی ہوں جس کے بنا آج کی تاریخ میں آپ نئے بھارت کی کلپنا ہی نہیں کر سکتے ہیں جی میں دیش کے پردھان مندری شریف ناریندر موڈی کی بات کر رہی ہوں نمسکار پردھان مندری جی میں رومانہ عصاف خان اور میرے ساتھ ABP نیٹورک کے ہمارے دو ورش سہیوگی روحید سنگھ ساول جی سو مندی جی آپ کو بہت سواگت کرتے ہیں ABP نیٹورک کے سبی درشکوں کو بھی میرا پرنام میری شب کامنا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اب چناؤ کے آخری چرنگ کے پہلے مجھے آپ لوگوں کو ملنے کا افسر ملا ہے بیسے آپ لوگوں کو مجھے بہت جلدی سمیتھ نکال کے ملنا چاہیے تھا لیکن بیستدہ اتنی رہی کہ میں ہر کسی کو نیائن نہیں دے پایا لیکن پھر بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آج میں آپ سب سب مل رہا ہوں بہت شکریہ آپ نے اتنی وزیر سٹی ڈیون سے ٹائم نکالا آم لوگوں کے لیے شروعات مجھے لگتا ہے ہمیں کرنا چاہیے کہ راش نربان کا دھیلک جو آپ چلے 2014 میں جس میں کالے دھن کے خلاف SIT سے شروعات ہوئی اس کے بعد ہم نے نوٹ بندی GST دیکھا سیکنڈ ٹرم میں انوشیر تین سو ستر کا خاتمہ تین طلاق جیسی کو ریتی کا خاتمہ اب 2047 وقصد بھارت ہمیں بنانا ہے اور اس کے لیے جو پہلا پڑاک جس کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ موڈی 3.0 میں ہم دنیا کی تیسری بڑی الچوی وستہ بننے جا رہے ہیں تو اس کا روڈ ماب سر کیا ہے اور اس سے ایک عام جن جو ہے دیش کا اس کے جیون میں کیا بدلہ بائے گا یعنی میں پہلے تو آپ کا دنوار کروں گا کہ آپ نے ایسے گمبیر مددے پر باتچیت کی شروعات کی ہے کیونکہ ایسا ہمیں افسر بہت کم ملتا ہے ایسے ویشو پر بات کرنے کا مجھے اچھا لگے گا آپ لوگوں سے بات کرنا ہم تین پر جانے سے پہلے پانچ پر جائیں دیش کی اکانومی جب گیارہ پر تھی اس پر سے ہم پانچ پر آئے گیارہ سے پانچ اپنے آپ میں بہت بڑا جمب ہوتا ہے اور اس کے کارن دیش میں کیا ہوا جیسے پہلے کتنے کلوم پر روڑ بن پاتا تھا اب کتنے بن پاتا ہے پہلے گریبوں کے گھر کتنے بنتے تھے اب کتنے بن پائیں پہلے گریبوں کو کتنا ناج ملتا تھا آج کتنے گریبوں کو کتنے میں ناج ملتا ہے پہلے گریبوں کو ہیلتھ کے لیے کیا سو بھی دھا ملتی تھی آج کتنے ہوں تھے پہلے کتنے میڈیکل کولیج تھے آج کتنے میڈیکل کولیج ہیں پہلے ایک دن میں کتنے کولیج بنتی ہوگی آج ایک دن میں کتنے کولیج بنتی ہوگی یعنی ایسے کسی بھی پرامیٹر سے دیکھئے پریوار کا بھی آپ نے سوہب دیکھ لیا ہوگا کہ اگر پریوار میں ایک بکتی کماتا ہے تو اس آئی کو کیسے ہو کیوں کرنا فیملی اپنا بجیٹ بڑھاتا ہے لیکن دو کمانا شروع کر دے تو اسی تاریخ سے ان کے بجیٹ کا روپ بدل جاتا ہے پھر لگتا ہے کہ ایسا کرو کہ اچھا ٹیوی لے آئیں گے چلو بھی گھر میں بیچہ کریں اچھا بچوں لے چھا کپڑے لے کیوں تو پیسہ آیا ہے تو جب ایکانومی کا قد بڑھتا ہے تو آپ کے پاس بپولتا ہوتی ہے آپ پراریٹی تائے کرتے ہیں آپ ان کو اچھا طرح بانٹ سکتے ہیں ایکانومی گیاڑا سے پانچ جاتی ہے تو قد بڑھتا ہے پانچ سے تین جاتی ہے تو ایک دم سے آپ کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے پھر دنیا میں پہلی تین اکانومی میں نام ہوتا ہے تو بیشو آپ کی طرف دیکھنے کا نجلے بدل جاتا ہے انویسٹر کا بدل جاتا ہے فائنانس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی لیبرل میں فائنانس کرتے ہیں تو آپ کے بوچ کم ہوتا جاتا ہے اب مان لیجے آج مجھے مجھے آج میں گزرات میں تھا گزرات کی تو ایک ستھیتی الگ تھی تو وہ ادھان سہارے دیش پہ کام نہیں آسکتے لیکن اچھل نیجر کر کے ایک بہت دور کا ایڈیا ہمیں تو کبھی میری جوانی ٹرائبل کی سیوہ میں گئی ہوئی ہے تو میں پریچے تھا وہاں سے ایک بہر ڈیلیگیشن ملے آیا ہمارے یہاں روڑ کا کچھ کیجئے یہ بلکل مہاراستر سے نمہ پورا سے سٹا ہوا ہے مرکہ کیا بات کرتے ہیں اور میں تمہارے یہاں سکوٹر پہ آیا ہوں روڑ تو ہے دیریاں دینے مولے صاحب روڑ تو ہے ہمیں پیور روڑ چاہیے کیا بات کرتے ہیں تو جو پیور روڑ چاہیے نیبولے پیور روڑ چاہیے کہنے کا مطلب کی ایک جمانہ تھا لوگ کیا مانگ کرتے تھے پولٹیشن سے ممورانڈم دیتے تھے ملے کیا کی بھئی جب اکال ہوگا اکال میں جو لوگوں کے رہات کے کام چلیں گے تو ہماری یہاں جارہ ملتی دلوا دے گا دائے گا ہمارے یہاں جارہ ملتی دلوا دے گا جس ایسپیریشن کو پورا کرنا ہے تو یہ بہت کام آئے گا اور روڑ میپ کا جہاں تک سوال ہے تین پانچ سے تین یہ روڑ میپ کے بجائے دیکھنا چاہیے گیارہ سے پانچ آنے کا روڑ میپ تین میں کتنا بڑھے گا گیارہ سے پانچ آنا ہم آگئے پانچ سے تین سب سے چیلنجی ہوتا ہے یعنی آپ کو ایک سٹیج کے بعد بہت چیلنجی بنتا ہے بہت چیلنجی بنتا ہے اور میرا پکا بھی ساتھ ہے کہ دس سال میں جو ہم نے انیشیٹو لیے ہیں جو گراؤنڈ پر کام کیا ہے اور سرکار میں ایک جو بھی ساتھ بنا ہے ایک اپنے آپ میں بڑی طاقت ہوتا ہے جیسے آج چناؤ چل رہے ہیں گجرات میں مجھے معلوم ہے دوہزار دو میں میری بیروکیسی پوری طرح میرے گھلاب تھی کیونکہ ان کو لگتا ہی نہیں تھا کہ میں جیت سکتا ہوں لیکن ساتھ میں 80-80% کو لگتا تھا کہ نہیں ہیا جو باپیس آئے نہیں ان کا کام کرنے کا طریقہ تو وہ چھٹی پہ نہیں گئے دورنگ الیلیکشن بھی کام کیا ورنہ جیسے آجار دہائیت آئی جاتی ہیں تو ان کا ویکشن ثورو ہو جاتا ہے پوری سسٹیم کا میں اس بار دیکھ رہا ہوں میری پوری سسٹیم کام کر رہی ہے کوئی چھٹیوں پر نہیں گیا میں نے سب بہت بڑا ٹاسک دیا ہوا ہے اور وہ ایسے ہی کام کر رہے ہیں جیسے میں نے آج سرکار بڑھائی اس کا مطلب ہوا کہ میری ٹیم بہت ہی اتصا اور اومنگ سے بھری ہوئی ہے تو بہت تیجی سے میں کام کر رہا ہوں گا جی پرداد منتری جی چنابوں میں ہم اس وقت بڑا سوال بھرشتہ چار کے خلاف جو بھی کارنوائی دیش بھر میں ہو رہی ہے ہر کوئی اس کا سمرتھن کر رہا ہے ابھی آپ نے بیہار کے بکسر میں ایک ریلی میں بات کہی کہ تیجسری آدب اپنی زمانت کا جھگاڑ کر لیا اربند کجریوال ہے دلی کے مکھے منتری اس کے علاوہ ہم ہمن سورین کی بات کرتے ہیں ایسے کئی نام ہیں آپ ان پر کارروائی کی بات کرتے ہیں لیکن وپکش کہہ رہا ہے کہ ایک سازش ہے وپکش کو ساف کرنے کی کیا کہیں گے اس پر آپ ایرسپیکٹیو اپ اینی پولیٹیکل پارٹی اینی ایڈیولوجی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن ہمارے دیش میں ہم کیا سنتے تھا پیشلے بیس سال کے دن کچھ بھی ہو یہ چھوٹی چھوٹی بیچاروں کو چھوٹی مچھلیاں بھی جاتے تھے چھوٹی مچھلیاں بھی جاتے تھے مگرمچ تو چھوڑ جاتے تھے اب میں حران ہوں جی مردی دیش میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ مگرمچ کو ہاتھ کون لگاتے ہیں اس دیش تیس سال سے یہ پوچھ رہا تھا کہ مچھلیوں کو پکڑ رہا ہوں مگرمچ کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں تو ایکچولی تو اگر ایڈی یا سی بھی آئی یہ کام کرتا ہے تو ان کا سالوڈینک سممان ہونا چاہیے اگر آپ کے گاؤں میں بھی پانچ سال پرانا کوئی کہے سان نہیں ہوتا لیکن کوئی اپسار آگر میں کر دیتا ہے تو پورا گاؤں اس کو سممانیت کرتا ہے کیوں کہ بھی اس نے صحیح کام کیا اور دوسرا اس میں کاغجی میں ہو سکتا ہے آپ کوٹ میں آدھا بیدہ بیباد پر ہو گئے کی میرا کے سامنے نوٹوں کے پہاڑ دیکھ رہا ہے بھائی اس کو منا کیسے کر سکتا ہے دوہزار چار سے دوہزار چودہ چوتیس لاکھ روپیا این ایک سکول بینک میں آ جائے تھرٹی فور لیٹ روپیز ایڈی نے جب تک کیا دوہزار چودہ سے چوبیس بائیس سو کروڑ روپیا بائیس سو کروڑ روپیا بائیس سو ڈوہنڈڈ کروڑ روپیا ستر ٹیمپو لگیں گے اٹھا گے لے جانے میں اب یہ دیش دیکھ رہا ہے آپ گالی پھر نہیں دے سکتے آپ کسی بھی حالت میں گالی نہیں دے سکتے ہو کہ غلط ہوا ہے اب یہ بڑے بڑے لوگ اندر ہے کون ہوگا کون نہیں ہوگا نہ مجھے پتا ہے نہ میری سسٹیم کو پتا ہے کاغجوں کو پتا ہوگا فائلوں کو پتا ہوگا کہ کون کہا ہے لیکن مجھے پتا ہو یا نہ ہو ٹیٹ فنڈ سکیم شاہدہ گھوٹالا سامنے آیا تھا تو میں سرپرائز ہو گیا میں نے جب آپ سے سوال پوچھا آپ کے سب ڈیٹیلز آپ کو محلوم تھا اور آپ نے کہا تھا کہ کٹھور قدم اٹھانا چاہیے کیونکہ نہیں تو کانون پہ لوگوں کا جو بھروسہ ہے وہ برقرار رہنا چاہیے یہاں دو ڈیولپمنٹ ہوا ہے ایک ہے یہ دو ہزا چوبیس دس سالوں میں بہت سارے سکیم پششیم بنگال کے بھی ہوئے ہیں جہاں ابھی چارج ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے فائنل چارشید نہیں آیا ہے چارج فریم نہیں ہوا ہے اور ستہائیس مارچ کو بنگال کے ایک ریلی سے آپ نے بہت اہم ایک بات کہا کہ تین ہزار کرو روپیہ جو ایڈی نے بنگال سے ضبط کیا ہے ان کو گریب ہو جن لوگوں کو لوٹ کر یہ پیسہ بنایا گیا ہے انہیں واپس کرنا ہے آپ کو آپ کانونی سلا دے رہے ہیں اس کے بارے میں یہ بہت ہی اہم پونٹ بشہ ہے اور میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی ہاں بھی جس نے لیگل پیلنس کو بلا کر کے چرچائے کرنی چاہیے یہ متحسا ہے اور مجھے پکا بھی سواس کہ آپ لوگ کریں گے بھلے چار طریقے بات کریں گے کیونکہ ہوتا کہہ جی اس سرکار کا آپ خجانہ بھرنے کے لیے پیسے تو ہے نہیں یعنی کوئی گھر لوٹ کر لے جائے اور سرکار لوٹ کر لے جائے اس انسان کو کیا فرق رہتا ہے اس کا تو گیا نا اس کو تو فرق تب پڑے گا جب اس کو واپس آئے تو میری سوچیں ہیں اس کو واپس جانا چاہیے واپس کیسے جانے ایک پیسہ جس نے دیا ہے اور جس کو دیا ہے اس کا کوئی ٹریل پروف پکا ہونا چاہیے ہاں مانی ٹریل ہونا چاہیے کوئی کوئی ایویڈنس ہمارے پر سوپنے کہ ہم ایسا نہیں چاہیے کسی کے پیسے پھر کوئی ہونا چاہیے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ سنبھاو مجھے لگتا ہے اب جیسے بیہار ہے نوکری کے بڑھلے جمین کا کانت ہوا تو جمین کس کی تھی وہ پتہ ہے اب جمین کس کی ہے وہ پتہ ہے اور اسی پریوار کے ایک وقت کو نوکری ملا ہی ہے وہ بھی پتہ ہے تو پھٹ ہوتا ہے بلکل اور ڈیٹھ بیٹھتی ہے کہ اس تاریخ کو نوکری ملی اور اس تاریخ کو جمین دی تو اب میں نے افسر کو میرے ڈونڈ ہو کیا ہم جمین ان کو باپس دے سکتے ہیں کیا اسی پرکار سے آپ کے بنگال میں ریٹ کارڈ ہے کہ ٹیچر مننا ہے تو ہی اور افشل ریٹ کارڈ ہے اور اس پیسوں کا بھی کٹیگری اے کو اتنا جائے گا کٹیگری دو کٹیگری تیم کو جائے گا ایسا ہی بڑا سائنٹیفک بنا ہوئے اب اس سے پتا چلتا ہے کہ تو میرے میری پارٹی کو اکھا گا اب ایک لیگل ایڈوائیزر ٹیم بنا ہو کچھ جنیواللی جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے یوگیتا ہے جس کو نوکری ملی ہے وہ اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن پالی آیا ہے اس کو الگ کرو پھرے سرکار اپنی سنسنیم تیر دے دو تو تین ہزار کروڑ روپیا سرکار نے چپ تک کیا اور پروپرٹی کے حساب سے دے تو میں سوالاک کروڑ روپیا کے اٹیجمنٹ ہے بائیسو کروڑ تو کیس سوالاک کروڑ کا ہم نے اب جیسے کیرل میں وہاں کوپریٹیو بینک چلتی ہے جیدہ تر کوپریٹیو بینک اللہ پارے چلاتے سبھی کوپریٹیو بینک بہت بڑا سکرمی یہ میڈل کاس لوگوں نے بڑی محنت بینک ڈھوڑ رہی ہے تو میں نے کہا یہ ان کی پروپرٹی اٹیج کرو ان کی پروپرٹی اٹیج کی اب میں نے اس پہ دن جن کا پیسہ کتہ پرسنٹیج دے سکتے دیکھو سکتہ سامان روپ سے بھاٹ کر دے دیں گے وہ فرقریہ چل دے گی دوسرا پچھلے دنوں مجھے ملا اس پہ اب تک سترہ ہزار سیونٹین تھاؤزن کرو روپ سے ہم آلیڑی دے چکے اب تک تو یہ جنتہ کا پیسہ ہے یہ جنتہ کو ملنا چاہیے اور یہ possible ہے دوسرا ایک جو کام ہو رہا ہے ہم نے جو انگریزوں کے جمانے سے ہمارا پینر کو ڈی پی سی تھا وہ ہم نے نیای سہنیتہ میں پریورتی کیا ہے اس نیای سہنیتہ کی جو سویدائی ہے اس پہ ایک ہے کہ جو پرپٹی جب کرتے ہیں اس کو جنجمن آنے تک انتجار کرنے کی جب سکتے ہیں چیز بنے گی اس کا رول سم بنے گی ایک جولائی سے لاغو ہوگا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں بلکل innovative سا سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ کہنے کے بعد ہو سکتا ہے جب یہ انٹرویو چلے اس کے بعد میں ٹرول بھی ہوں لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بھشتہ چاہر کے خلاب جو موہے میں دنیا کو دکھانے والا یہ واقعی میں موڈی کا ماسٹر سٹوک بنے گا سکتے ہیں ایک میں دیکھتا ہوں کہ شاید آپ کے سوال کیا میں ایک اور پہلو بتانا چاہوں میں ایسے بیچارہ دوہ ہر چاؤدہ انیس بھیovیکا میں Licізہ چھو Vice بھیovیکنٹی مجھے بھی مجھے سسٹیم کا سپورٹ ملا میں دیکھ رہا ہوں کہ اب جو میں دس سال کی میری تپسیہیں لڑائی ہیں چوبیس سے انتیس شاید لڑائی اب جنتا اٹھا لے گی اور جنتا مجھے بھر بھر انفرمیشن دے گی میرا سہیوگ کرے گی کہ صاحب دیکھئے اس دفتر میں پھلانے میرے سے مانگا تھا اس نے میرے سے مانگا تھا کیونکہ اس کو ویسواد بن گیا ہے کوئی رکشت ہے تو وہ مجھے بتائیں گی تو ایک پرکار سے اب بھی ماس مومنٹ بنے گی 24 to 29 پھر کوئی گھلی گلو نہیں کرے گا رشتہ تار کے خلاب کوئی بھی مانگے گا کہ کٹھا رو بے میں آپ کی فوٹو دکھاتا ہوں جیسے میں نے اب یہ سو جاؤ دیا کہ بھی آپ ٹرین میں ٹکٹ چیکر ٹکٹ بینہ ٹکٹ لوگوں کو پکڑتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بار بار پکڑے جائیں گے تو دس بار سے زیادہ بار بینہ ٹکٹ پکڑا جائے اس کی فوٹو مہا پیٹھوں بگا گا کہ یہ سنجان اس تاری کو پکڑے گا یہ اس تاری کو پکڑے گا میں نے کہا دیش دیکھیں گا تو وہ بگل میں بیٹھا ہوگا کہ اچھا یہ بینہ ٹکٹ والا ہے وہ ہی چکر کو بلائے گا یار وہ آگیا ہے بیل کو لیے یہ ہونے والا ہے جی میں یہ دیکھ رہا ہوں جی اور اس پہ اگر میڈیا میری مدد کرے تو یہ ایک بہت بڑا جناب دلوں پڑا ہے سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے اتنی چناب لڑے آپ چار جون بلکل نتیجوں کا دن سامنے ہی ہیں اچھا ہم لوگوں کا ریزلٹ آتا تھا سکول میں جب پڑھتے تھے تو ساب بڑی نروس میس ہوتی تھی اچھا ابھی ابھی نوکری میں ہیں ہم سبھی جس دن پتا ہوتا ہے کہ آج چٹھی وٹنے والی آپریزل کی اس دن بھی صبح سے دھگ دھگی سی ہوتی ہے آپ تو خود ہی بتاتے ہیں کہ ایسے نروس نہیں ہونا ہے لیکن میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ رزلٹ والے دن آپ کا کیا مطلب شہلی رہتی یہ دن چڑھے رہتی ہے صبح میں میں ویسے کوئی میں نہیں مان تو لوگوں کا انٹرس ہوگا ہے کہ میں بتاتا ہوں ایک میں پتا نہیں کیوں میں ایکسٹرا کانسی رہتا ہوں اس دن ان چیزوں سے دور رہنے کے لیے نمبرز وغیرہ نہیں رکھے ہوتے ہیں ٹیلی میں کہتا ہوں میں ایک تو میرا جو اس دن کا میرا جو رگلے میرا دھیان وغیرہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا ٹائم جادہ بڑھاتا ہوں دوسرا آپ اس دن میرے کمرے میں کسی کو انٹری نہیں ہوتی ہے اس دن کسی کو مجھے فون دینے کی چناؤ کرتا ہوں کسی اور کام کی بات ہے تو الگ بات ہے الاؤن ہی ہوتا ہے اب گھتنا بتاتا ہوں میں دو ہزار دو کی میں دو ہزار ایک میں مکہ مندری بنا دو ہزار دو میں چھوڑا ہوں تھا اور لنگوں یہاں الیکسن کمیشن تھے وہ بہت پریشان کر رہے تھے بہتی بہتی کی مصیبتیں میرے لئے خریبی تھی تو لوگ مات دینے ساتھ مات کے لیے جیتنا مشکل ہے پڑا جو ہوگا سو ہوگا میں اپنے کمر پہ تھا مکہ مندری تھا تو میرے پاس رہنے کے لئے جگہ تھے تو میں نے فون مل اٹھایا نہیں اب کوئی ایک ڈیڑ پہ جا ہوگا اور میرے بھر کے بارے دھوڑ ہوئی دنے لگے تو پھر میں نے نیچے سے اس کو بلایا تو وہ بیچارہ چٹھی لے گیا ہے سب پارٹی کے بھر کے باہر آئے ہیں اور آپ کو بدھائی دینا چاہتے ہیں تو پھر میں نے ایک ڈیڑ بجے پہلی بھار جانا کہ کیا رہی گھرٹ آیا ہے تب تک میں نے نیچے تب تک تو تھر میجورٹی کری کوئی کلیر ہو چکی تھی تو پھر میں نے نیچے کہا کیسا کرو بھائی ایک اچھی مالا مانگوالو اور بیٹھائی مانگوالو میں پہلے کشوہ پٹن کے گھر جاؤں گا میں ان کو مالا پہناؤں گا ان کو موں بٹھا کروں گا اس کے بعد میں چنال کی تو میں اس دن کشوہ پٹن کے گھر گیا ان کو مالا پہنائی ان کو بٹھائی کھلائی تب جا کر کہ میں نے اس کا تب تک میں نے نہیں کیا ابھی بھی میں ایک جیڑ پول آتا ہے اس دن بھی میں آپ کو دور رکھ رہا ہوں جس دن ریجل آتا ہے اس دن بھی قریب قریب ایک دم سے کلیر ہو جاؤ ڈیڑھ ڈو بجے تک تو میں اپنے آپ کو تو میں ایک پرکار سے بیرکت بھاو سے اپنا سمائے میرے بھیتر خودیا ہوگا تو میں بتاتا ہوں موت کے سوادھاگر سے یہ شبدا والی کی شروعات میں اس ڈکشنری کو کر دیکھوں میں سے پولٹیکل ڈکشنری مجھے ٹھیک سے آدھ ان کو لگتا ہے موسیقی سامانے جیون میں بھی موسیقی بچپن سے یہ سنا ہے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں جو نامدار ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایسا ہی کرتے ہیں میں کپ لیڈ دھوتا تھا جی تو کبھی کسی کہ جو میرے چھوٹی سی دوکان میں چاہ پیلے والا وہ بھی ڈان دیتا تھا مجھے چاہ بھی اگر ڈھنڈ ہوتا بھی تھپڑ مار دیتا تھا کیسے ڈھنڈ چاہ کیا لائک ہے اس رو بھی وہ سمائے جی کمت نہیں جی چاہ کی تو بچپن میں ہم سہ کر کے آئے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں زیادہ شکایت ہی نہیں ہے یہی بیوستہ میرے لئے لکھی ہوئی ہے پردھر منتری جی آپ اور آپ کے پارٹی ایک دم شروع سے OBC کے اندر مسلمانوں کو آرکشن دینے کے معاملے میں آپ کا سٹینڈ بڑا صاف ہے کہ آپ اس کا خلاف ہیں اور سارے چنابی دور میں بھی ریلیز میں آپ نے اس سے ذکر کیا ہے اسی سمائے میں کولکاتا ہائی کورٹ نے کولکاتا ہائی کورٹ نے کہ دو ہزار دس سال کے بات جتنے بھی بانگال میں OBC سٹیفٹ ایشوز کیا گیا سب کو خاریس کر دیا گیا اسی دن مکہ منترے مامتہ بینرز جی کا ریاکشن آیا کہ یہ بی جے پی کا وارڈکٹ ہے اور ہم اسے نہیں مانیں گے تو میسٹر پرائم مینیسٹر بی جے پیشن آیا یہ ہے ایک تو اس پرکار کی بیان با جی یہ ادالت کا اپمان ہے آپ اس لئے ادالت میں جائے لڑا ہے لڑا ہے اس پرکار سے کہنا بی جے پی مطلب آپ ادالت کو اس پرکار سے اپمانیت کریں یہ سپریم کورٹ کا کام ہے اس کو گمبیر کا سلے اور جو بھی آوشک ہے وہ کائے بھائی کریں یہ بھی کوئی وقتی ادالت کو اس پرکار سے کیوں اپمانیت کریں یہ تو انوچیت ہے جیجمنٹ کے سامن میں اس کا اپنین ہو سکتا ہے تو اوپر کی ادالت میں چلے جائیں جہاں تک کورٹ کا مامڑا ہے دوسرا ہے آپ نے جو کہا اس کا ایک پہلو یہ گلتی ہو رہی ہے میں نے کبھی یہ نہیں کہا ہے میرا کیا کہنا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ بھارت کی سمیدھان سبھانے جب سمیدھان بنا مہینوں تک ان بنتوں پر ڈیبیٹ کیے ہیں اور شہمتی سے بیچار بنا کہ بھارت میں ہم دھرم کے آدھار پر نہیں دے سکتے ہیں تو میرا کہنا ہی ہے کہ ہمیں سمیدھان کی بھاونا کا سممان کرنا چاہیے سممیدھان میں جو لکھا گیا ہے اس کا سممان کرنا چاہیے اور بابا صاحب امبیڑ کر ہو ڈاکٹر راجندر باب ہو چاہے پندیت نہرو ہو ان لوگوں نے سب نے کہا ہے کہ ہمارے دیش میں 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 جس نے آرکشن کا نینے بھی کیا اور سماج کو جوڑا کب میں نے جو لوگ اس کٹیگری میں نہیں آتے ایسی 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 او بیسی میں سممودھا ہے جس کو آپ پہے بانیاں براہمین کچھ برانس جس کو کہا جاتا تھا جو سامانی بارد کے لوگ جس کو کہیں ان میں بھی گریبی تو ہے بالکل آرکشن ان کو بھی ملے تو شاید ان کی جینگی بن جائے تو میں نے سوچا دس پرسٹ آرکشن سامانی بارد کے گریبوں کو دینا تو سامانی بارد کے گریبوں سúsica Sherón میں نے درما کے آنڈھان پر عرشت نے کیا تھا میں نے سامانی بڑھ کے گریب لوگوں کے عرشت کیا اور اس دیشت نے بہت ہی پیار سے شکار گیا دلیت سمال نے بھی شکار گیا دلیت سمال نے بھی شکار گیا اور سامانی سمال نے بھی شکار گیا تو سوشل ہارمونی بھی بنی رہی اور جس کے ساتھ جس کا ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورتی وہ بھی ہوا تو میں دھرم کے آدھار پر آرکشن ہم ایک بار دھرم کے آدھار پر دیش کو بان چکے ہیں ابھی بھی ہم دھرم کے آدھار پر نرینے کرتے جائیں گے تو دیش کا کیا ہوگا ہم یہ تناغ کیوں پیدا کرتے ہیں جس آپ کی ووٹ بینک پولٹکس کے لیے اور انہوں نے سب سے بڑا کام کیا وہ دوخہ کیا OBC سمال کے ساتھ TLC نے کیا کیا 77 کامیونٹیز کو رات و رات OBC بنا دیا کوئی پرکریہ کیے ہوئے نا کوئی پرکریہ نے کیا اس کی لیے اس کیلئے اس کا اکل عبر نے اس کیلئے نور اس کیلئے نور انہوں نے 77 کامیونٹیز کو OBC سے بنا دیا اب OBC سے کہا اتنا مان لیجے اتنا ایک کےک ہے آپ کا اب نئے 77 کامیونٹیز کو کٹ کا آدھے ذہو جب تو ان لوگوں کے ساتھ اب نیا کیا کیوں کیونکہ کیونکہ بھوٹ بگے کارناتکا میں کیا کے انہوں نے رات و رات سب ہی مسلمانوں کو عبیسیٰ گوشید کر دیا مطلب جو عبیسیٰ کے لیے ارکشن کا بلک تھا اس کا بڑا حصہ رات و رات رف نے لوٹ لیا تو اس کا مطلب جو سمیدھان پریلیت باتے ہوئی تھی جو سانسد میں چرتا کر کے تائم ہوئی تھی اب بیکڈور انٹری سے جس کو ملا ہے اسے لوٹ رہے ہو اور جو لینے کے حق دار ہے اس کے کوئی جائن پرتا کیے بھی نہ مارتی چلی جا رہا ہمارا بیروت مسلمان سے نہیں ہے ہمارا بیروت عیسائی سے نہیں ہے ہمارا بیروت مارسی سے نہیں ہے ہمارا بیروت جائن سے نہیں ہے ہمارا بیروت بہت سے نہیں ہے ہمارا بیروت سکھ سے نہیں ہے ہمیں کہنا ہے کہ بھارت کا سمیدھان کہتا ہے کہ دھرم کے آدھار پر آرکشن نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں لیٹر انٹھ سپریٹ میں اب جانہا جمعہ ماری سے اس کو پرانک نہ دیا اس سمائے اتنا گمبیر تھا ماملہ آتو جاندہ گمبیر ہے پردار مندری جی آپ نے جو بھی بات کرئے کہ دھرم کے آدھار پر بٹوارا اور اس کا درد یہ دیج جھیل چکا ہے باوجود اس کے چناف در چناف دھرم کی انٹری ہو جاتی ہے ووٹ جہاد آ جاتا ہے مسلمان آ جاتا ہے چناف بیچ جاتا ہے لیکن وہ جو سماج کا تانہ بانہ سا ہے بندھتو والا بھائی چارے والا اس کو وہ تھوڑا کمزور سا کرتا جاتا ہے میں صرف سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہو کہ ان وشیوں پر کبھی چناف کی گہمہ گہمی سے دور اگر آپ بیٹھ کر وچار کرتے ہیں تو اس دیش کے مسلمان کو لے کر آپ کو دیا زیادہ آتی ہے کہ اس کو ہر بار بوڈ بینک کے نام پر لولیپپ پکڑائی جاتی ہے اور یہ دھوکے میں خوش ہو جاتا ہے آپ کو غصہ آتا ہے کہ اس کو ہر بار بوڈ بینک کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے اور یہ پھر بھی سہرہ ہے دھوکے کو میں آپ کو مرانوگا بتا تھا میں اس دن بہت چونگ گیا تھا جس دن دیش کے ایک پردان مدری نے لال کے لیے سے کہا ہماری ہاں پہلے پردان مدریوں کے لال کے لیے سے بولنے کی سٹائل تھی ہندو، سیخ، ایسائی ایسا بولتے ہیں برنان کرتے تھے میں حران ہو جاتا تھا یہ سب کا الگ ایڈنٹیفیکیشن کس کو ایڈنس کر رہا تھا کیا دیش کا پردان مدری یہ نہیں کہتا میرے پیارے دیش واسٹی میں گجرات میں تھا تو میں نے شروع کیا پانچ کروڑ میرے گجراتی میں نے ترمیلوجی شروع کی دیرے دیرے سب کو کرنی پڑی تاکہ کوئی ادھر ادھر سب میرے ہیں ان کو بھی فیل ہو کہ ہم گجرات کا بھلا کرنے لیے ہم گجرات کے ناغریت ہیں یہ باتوں میرے یہاں بھی میں ایک سو چالیس کروڑ میرے دیش واسٹی بھولتا ہوں شروع میں آیا تب ایک سو بیس کروڑ دیش واسٹی بھولتا تھا ہم نے اپنی بھاشا ترمیلوجی میں ایکتا کی طرف جوڑنا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے سردار ملدبال پٹری کا سٹیچی بنایا ہے اور میں تو چاہوں گا کہ ابی پی کی یہ کوئی بڑی میٹنگ وہیں کرنی چاہیے دیکھیں گے یہ دنیا کا سب سے بڑا ہے وہ جو ایک بات ہے لیکن اس میں نام رکھا سٹیچی بھولتا ہوں کیوں تو سردار ساتھ کے ساتھ دیش کی ایکتا کا بندہ جوڑا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ ایکتا یہ بھاو نیرانتر چلتا ہے ابھی میری سرکار نے ایک یو جنا بنائی اس بجیٹ میں پچانچ سال کے لیے بداخل انٹریس سٹیٹ کو میں پیسے دیتے ہیں تاکہ آپ اگر کوئی ڈیبلپ رہیں اس میں ایک میری یو جنا ہے اگر آپ ہر راجے کے capital میں ایکتا مول بناتے ہیں ایکتا مول ایکتا مول کے پیشے میں نکل پڑے اس ایکتا مول میں ہندوستان کے ہر راجے کے ہر چیز حملے پر ہونی چاہیے یعنی مجھے لکھنو کے ایکتا مول میں گیا اور مجھے کیرل کی چیز چاہیے تو ہم جائے گی ایکتا کا بھاو بننا چاہیے ہم بگٹن کا بھاو بنا رہے ہیں جہاں تک آپ نے جو چینتہ بھی اکتا ہے یہ چینتہ صحیح ہے بھاو جہاد کوئی مدرسہ سے نکلا ہوا کوئی مول بھی بول دیتا تو ابھی بھی مانتے ہیں تا لوگ اس کی سکھتا دکھتا ہے ایک ہائیلی کولیفائیڈ فائمیلی سے بھاو جہاد کی بات نکلتی ہے تب چینتہ بڑھ جاتی ہے تب چینتہ بڑھ جاتی ہے یہ گلت راستے پر جا رہا ہے یہ ایسا کوئی چھوٹے موٹے لوگ ادھر اگر گولنے والے کہیں پرمی مل جائیں گے تو میں ان کے لئے سکھت نہیں اور شاہی پریوار کے نکٹ پریوار ہائیلی کولیفائیڈ فائمیلی اس کینے یہ راستہ اپنا یہ یہ چندہ نہیں رکھا ہے تیسری بات ہے میں اپنا گزرات کہے کا نبھو بتا امداباد میں ایک مارکٹ ہے مانک شوک میں بڑا انٹریسنگ مارکٹ ہے بیڈ رہتی ہے اب سائیکل نہیں چلا سکتے سائیکل ہاتھ میں لے کر نہیں چلا سکتے پیدل بھی چلنا ہے تو آپ کو پار کرتے کرتے پندرہ بھی بیڈ لگتے آئیے اور وہ سارا سارا بیپاری مسلمان ہے اور سارا سارا خریدار ہندو ہے یعنی ہنڈیڈ پرسنڈ بیپاری مسلمان ہنڈیڈ پرسنڈ گھریدار ہندو بڑا یونیک سائے تو میں نے تیس چاریس لڑکوں کو ٹرین دیا تم لوگ تین دن لگاتا اس مارکٹ میں گنت رو اور ان کو جارا چڑھاتے رو سارا بیپاری کو ایسے ٹیڑے میڈے سوال پوچھو خرید کرنے کیوں چاچا دیوالی کیسے جواب کیا آتے سائے بھائی بہت اچھی دیوالی پی چڑھا ہو جرہا راکسس بیٹھا ہے موڈی بیٹھا ہے تم کیا بات کرتے ہیں موڈی کھلا موڈی اس کی ماں کو پتا چلے گا مجھے گھم کو کھانا نہیں ملے گا تو بلے کیوں بولے یہی میرا لڑکا کبھی دوکان نہیں آتا تھا موڈی ہے نے بولے رگل دوکان آتا ہے پہلے یہ بھٹکتا تھا یہ چھٹیا ہے چھٹیا ہے تو آیا ہے پڑھتا ہے پہلے پڑھتا نہیں تھا اس کی ماں اتنے خوش ہے موڈی پر یہ میرا دو ہزار دو کی دیوالی کا آنفو ہو ہے یہ ایک یونیک سوشل سیلیبریشن ہے جو مسلمان سماج میں تو اسی بستی میں بڑھ بڑھا میرے گر کے اگل بگر میں اسپندہ سماج کے ہی سمجھ ہوگا ہے جہا میں رچان ہوگا اتنے اچھے سب ان کے پاس ہاتھ میں اتنی اچھا بڑی اسگی لائے ہم اس کو طاقت دیں دیش کا بھلا ہوگا ہم 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 گلت راستے بلے جا رہے ہماری راج نیتی کنیت لی ان کو ان کے نصیر پر چھوڑ دیں تو جیدہ اچھا کریں گے یہ جو ان کے ٹھیکے دار بنے ہوئے اب مجھے بتائی اتنی پولٹیکل پارٹی کس نے مسلم لیڈر پیدا کی مجھے بتائی ہندو لیڈر ہے جو مسلمان کے درم باقی سب یہ ہندو لیڈر وں سب لیڈی لیکن میں یہ کہوں سکتے تو میں نے کہا کہا مجھے چلنا ہے ہندی پرسنٹ سیچو مانو میرے پاس چار کرون گھر اور چار کرون لہ بھارتی کی تو مجھے کوئی ڈسکریمیشن کے بنا اون لہ بھارتی کو مکان دے رہا ہو سکتا ہے کسی کو دنوری ملے گا ملے گا ملے گا یہ نہیں چلے گا دوسرا میں 100% سیچو ریشن کہتا ہوں تو ساماج نیای کی گارنٹی ہے میں جب 100% سیچو ریشن کہتا ہوں تو سیکلوریزم کی گارنٹی ہے میں جب 100% سیچو ریشن کی بات کرتا ہوں تب ٹرانسفرنسی کی گارنٹی ہے نو میری جو سٹرٹی ہے وہ یہ ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس یہ صرف نارا نہیں ہے میری ہر چیز میں وہ practice ہے ہر چیز میں اب دیکھیں ڈیویٹی 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 آج 38 لائد کرو اس پہنچا ہے اب انسطا گام پر دیکھنے ڈیویٹی 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 وہ تو آنکڑوں میں نظر آتا ہے چاہے Ujwala یوڈنا ہو چاہے پردان منتری آواز ہو جو مسلمانوں کی اس دیش میں آبادی ہے اگر لابھارتین یوجناؤں کی دیکھا جائے تو مسلمان تو اس سے بہت زیادہ بھڑ چڑھ کر ان کو مل رہا ہے سب کو مل رہا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں موڈی جی جو پسند اور ناپسند کی بات کہتے گے مسلمان پسند کرتا ہے کچھ کہتے کہ نہیں پسند کرتے گھوڑی کو یہ سبان لکھتا ہے ایسا ہے کہ لوگ تنتر میں یہ اس کا انیوار یہ انگ ہے اگر سب لوگ مجھے پسند کرے تو وہ لوگ تنتر کیسے ہو سکتا ہے یہ تو طریقہ نہیں ہو سکتا پھر تو وہ مجبوری ہے ان کی مجھے پسند کرنا پھر مجھے وہ نہیں چاہیے جس دن وہ کنویس ہو جائیں جس ہمارا بھویش دوسرا مسلمان کو بھی سمجھ دیش کے بھویش کے ساتھ بھویش جوڑا ہو وہ یہ مانے کہ دیش ڈوب جائے گا اور بچ جائے گا وہ ہونے والا نہیں اور دیش بنے گا اور مجھے گھر بیٹے مل جائے گا تو ایک سنتی آئے گ ایک ساتھ لب ملے کیونکی جو روپیہ روپیہ کو خیمت جائے جو آگے نکل جائے گا اور اس لئے میں کو پڑھاؤ بچوں کو پڑھاؤ افسر ہے تو موکہ کھوڑے ہو پھر رہ جاؤ گئے تمہارا کام ہے اس لئے میں نے ایک مرہ بہت پیر دو جائے تیرہ کے انٹریو میں کہ آگے چلی جائے اور یہ اس کی ہمیں چنٹا اور مجھے بتائی ساب کوئی دیش دس پرسن کو بارہ پرسن جو بھی ہو الگ لوگ آنکھ لے بتا بھی اگر او وکشت رہ جائے بھی اگر سمرود نہ ہو تو مرہ دیش سمرود ہو سکتا ہے آپ کا شریر ہے وزن سمرود لیکن ایک ہاتھ نہیں ہے اچھے کام نہیں کرتا ہے اس کو سوست مانا جائے سب ہی سوست ہو لے تو یہ بھی میرا دیش کا مہتو پر آنگ ہے اگر وہ اشوست ہوگا میرا دیش کیسے سوست ہو سکتا ہے موضی پسند ناپسند کی بات سے جوڑا ہوئے سوال پسند کرتے ہیں سکتا ہے پارٹی کی مجبوری ہو کہ آپ کو ویروض کرنا پڑتا ہے آپ کے خلاب بولنا پڑتا ہے لیکن پسند ایسا کون نیتا جو نریندر موضی کو پسند ایسا ہے کہ میں نام بتا وہ اچھا نہیں ہو لیکن میں آپ کو کھتا تھا یہ جو آپ میں الگ سو دارد کوڑ موضی لیکن پاری باری دوستان اچھا ہوتا ہے آپ کو دکھتا ہے پولیٹکل فیلڈ بہت کچھ ہونے کے بات بھی اپنا پن بھی تو ہوتا ہے جیسے پرنو مکرچ کانگریس کے تھی اب مجھے آدھ ہے کہ 2019 کے چناؤ میں چناؤ کے درمیان انہوں نے تین جیسے موضی جی میرا ایک شیطرہ نہیں لیکن اتنی محنک کروگی طبیعت کو کون دیکھتا ہے بڑی بہت کانگریس سے میں بیجی بھی کا تھا اور میں کانگریس کو حرانے کے لئے کام کر رہا تھا 2019 پھر بھی وہ مجھے فون کر کہتے تھی آپ ہی تو انہیں دادا بول کر بہت سممان کرتے ہاں میں بہت سممان کرتا اور وہ کو میں سیم بنا اس کے پہلے بھی کرتا تھا ایسا ہوتا تھا کہ میں یہاں دلی میں رہت ہوتا مارنی وک کے لئے میں راکھ بہت بہت مارنی پرناؤ دار کو بھی مارنی وک پت چھوٹا دنڈا رکھتے جی میں سامنے مل گئے تو پیر چھوٹا کچھ سممان سنگٹھن کا کام دیکھتے تھے میں پارٹی کا سنگٹھن کرتا تو کانگریس کے میریشنر سی چلتے تھے میں پیر چھوٹا تھا سالویج جیوان میں ہمیں سب کا امجے سے ہم نے نرسی مارا کو بھارت نہیں چل چکتا میرے میروں کے لیے میرے پریوار کے لیے میں کروں گا ہم نے گنام Nabhi صاحب کو ہم نے پاک بھوش دیا امی بیگ صاحب جمو کشمی کے ان کو دیا دیکھیں صاحب ایسا ہو اب دیکھیں ہمیں راشپتی بنانے کا موقع مل تین بار اٹل جی کو ایک بھوش 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 سب سے اچھے سب سے سیوائی شاہی پریوار میرا کوئی کومنیکیشن نہیں ہے لیکن میں ان کے تکلیف کے سمائے ہمیشہ بہت پرویکٹیو جہا تورن چنتا کرنا کچھ بھی ہوا تو یہ بار شاہر انیس کا چناؤ کوئی چناؤ تھا سب مہارashtra راہل جی کے ہوای جہاچ کو کچھ گڑھ بھوش تو تورن مجھے پتا چلا چلا تو میں نے ان کو فون کیا راہل گاندھی میں نے ان کو فون کیا میں نے دوسرا میں بتاتا ایک بار سونیا جی کاشی میں میرے خلاف روڑ سو کر رہی تھی چلا اب ان کی دوزبیان خلاب ہو گئی بنارس ایرپورٹ پہ ہم لے گئے ہیں دوری در سیٹل ہو دی پرند میں نے فون کیا تھا ایک بار دامن میں ہن کا ہیلیکوپٹر کریش کر گیا اس میں احمد پٹیل تھی سونیا جی تھی اور کوئی اور تھا تو دامن تو گجرات کے باہر تھا میں سی ایم تھا میں روڑ فون ہیلیکوپٹر کو بہت نقصہ ہوا ہے ہم نقصہ بھی میں مانتا ہوئے پی ایم کے بات چھوڑ دیجے سب اپنے دیش کے لئے کام کرنے والے لوگ ہیں میرا ناتا رہنا چھوڑی سامنے آپ کی شکسیت کے پہلو سامنے نکل کر ہی ایسا ہے کہ سوال پوچھا سانگمہ جی سانگمہ جی اب ان کا سورگواس ہو آہ اب ان کے ہاں ڈیڑھ بڑی لے جانا تین دن لگ جاتے تو میں سپیشل پربن کیا سارے ڈیڑھ بڑی پہنچانے کی بہت تاکی ایسا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے سکھ دوکے ساتھی رہنا ہوتا ہے ہم ایسے کسی کے خلاب کچھ کرنا ہی اپنا کام نہیں ہونا چاہی اور میرا شرکان ڈیم وہ الگ بھات ہے دھان منتری جی رام کرشنا میشن سے آپ کا برس پورانا ریستہ ہے آپ نے کئی بار مجھے بھی کہا ہے کہ پورو پریسیڈنٹ شامی آکتوستان اندر جی جا رہا ہے ایک تو یہ کتنا دوبتائک ہے آپ کے لیے دوسرے آپ بنگال کے بیروڈی یہ بھی بول رہے ہیں کہ آپ پورولیا والے سبح میرے ایلی میں وہاں بھارت شیف سنگ کے مہاراج تھے تو یہ بھی سنگ راجنیتی کرن ہو رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک میرا جیوان کا سوال ہے میرے جیوان میں بنگال کی بہت بڑی بھومی کا ہے کیونکہ میں گھر چھوڑا میرے دیماغ میں اور کچھ نہیں تھا Vivekanan جی تھے بنگال تھے اور میرا پہلی جو میری بہت ہوئی آتما ستان جیس ہوئی تب ان کی آئیو بہت چھوٹی بچہ تھا تو مجھے انہوں نے نیرا تھے کیا کئی دنوں تو میں وہاں رہا رہا سمیشن میں انہوں نے کافی مدد جیوان پر میری مدد کیا اور کہ میں جب نکلا تب کہاں جا رہا مجھے معلوم نہیں تھا اور کون ملے گا کیسے بات ہوگی یہ ایک پرکار سے جو میری نئی دنیا کی شروعات کی انٹری پوائنٹ یہاں ہی تھا انہوں نے میری کافی مدد کی اور جیوان بھر وہ کرتے رہے اور مجھا یہ ہے کہ میں CM بنا یا میں PM بنا ان کو کوئی لیانا دیانا نہیں تھا ان کے لیے تو میرا نار ہندرا وہ مجھے ہمیشہ تُو کر کے بلاتے تھی میری مجھے تُو نہیں کہتے آتما ستھان مجھے تُو کہہ کے بلاتے تھی آخر کر بھی اور جب میں آسپطال میں ملنے گیا تو بھی وہ بھال تھا مجھے تو ایک الگ ناتا رہا ہے ان دنوں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے کوئی مجھے بتائی کہ سوامی اگنی ویش آپ کی چنان سبھائی میں سمبھدیت کرے تو آپ کو پروبیم نہیں لیکن یہ آپ مجھے بتائی کیا ممتہ جی کلکتہ کی گلیوں میں سبھی ساتھ مہت کو لیکھے جلوس نہیں نکال گیا ہر سال دو تین مار کوئی لڑائی ہوتی ہے ایسے لوگ آگر نکلتی ہے اگر کسی کے بیچار ناغر ہیں اور لگ تنتر تو ایک پرگار سے بہت بڑی اوپن یونیورسیٹی ہوتی ہے میں تو چانتا ہوں کسی نے گر میں بڑھ چاہی ہر اگر اگر اپنی 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 دوسرے باتانے چاہیے ہر ایک نے ایجوگیٹ کرنا چاہیے دوسرے کو یہ منثن کا سوائے ہونا چاہیے الیکشن ہمارے ویچاروں کے منثن کا مہا پر ہونا چاہیے بھلائی کیلئے ایسا ہے جس کھو ٹھیک لگتا ہے بھائی ایسا ہے کھولا پون کبھی بی 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 ہم دبا کے رکھیں گے تو اندر سے کبھی بی سپوٹ ہو جائے گا آو نکلو کو ہی جو بھی گھوشا نکلو کو مجھے موت کا سوڈا گھر کہتا تھا تو کم سکر گھوشا تو نکلا یار اس کو اچی رات کو نند آئے گی منٹیلیشن ہو رہا ہے مجھے یاد ہے اپکا ریسیڈنس گجیات میں سی ایم کے ناتجر تھا تو ہر کامرے میں دیکھا کہ سوامی بیوی کانند اک موت کی ہے کچھ موت ہوگی پردھان منٹری کے طور پر اپکے ویچاردھارا میں بھی سوامی بیوی جب بیوی کانند جی کا شکاگو میں لیکچر کو سو سا گئے تو میں اسی سبھاگرم میں چھوٹا سا کارکم کے لئے گئے تھا وہ مجھے لیکچر کے لئے بلائے تھا تو میرا وہ ناتر آیا اور جب میں راڑپاتی Obama کو ملا تو انہوں نے جو کتاب دی وہ 1893 کی اس کانفرنس کا جو کمپیلیشن تا نہیں کمپیلیشن پورا سب کھا کھا بیویویگان جی گינה کھا انہوں نے خیال اگری رجی دی مجھے 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 جب جرمانی گیا جرمانی جن جرمانی چیز کے رفع اس کا مٹلاب جی دائم میں بھی اس کا پروبار ہوتا ہے مرحبان تیجی بیہار کے ابھی بات کر رہے تھے پھر ہم ویدیش چلے گئے لیکن میں زرہ بڑے خوشنما سے محول میں لے کر چلتی ہوں آپ کو جمہو کشمیر چناوی ہارجیت سے الگ وہاں سے جو کشمیر کے لوگوں کے اچسا والے آنکڑے ماتدان پرتشت کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اس سے آپ کو کیایسا لگتا ہے کہ انوچھر تین سو سکتر ختم کرنے کا جو آپ کا فیصلہ تھا اتحاسک فیصلہ وہ کشمیریت کی کسوٹی پر اس بار کھرا ہوتا رہے ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں جی کشمیر کا میرا ناتا بہت پورا ہے میں سنگڑھن کا کام کرتا تھا میں ہاری لگے میں طبیق ٹرانسپورٹ میں ٹرائیل کرتا تھا بہت پریباروں میں برا ناتا رہا ہے اب یہ تو یہ 80s 90s کے کالکھرن کی پرواس کر رہا ہوں پھر میں ایک ایک تائتا لے کے چلا تھا کنیا کو مہنچے کشمیر وہ ایک بڑا آئی لیٹ تھا میں پٹو پٹو جاتا تھا سائے بابا کے پاس تو وہاں پانچھے کشمیری مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی جگہ تھی تو میرا اڈا تھا وہ بہتا تھا کیوں تو میں ان سے سمجھتا تھا وہاں کے ہارگوئی وہ تو مال بیچنے آتے تھے وہ سیزن کے بعد چلی جاتے تھے تو میں نے سب ناتا تھا ان سب سے میرا انہوہ بنا تھا پھر جب میں یہاں پردان میتری بنا تو بڑا ترنیگ پوائنٹ آیا ترنیگ پوائنٹ یہ آیا کہ وہاں ایک بھاڑ آئی تو جس دن آئی بھاڑ میں اسی دن وہاں چلا گیا اب اس دیش میں ایسے پردان میتری کی کسی کلپ نہیں رہی گیا تو بھاڑ آئی تھی سری نگر میں مکہ میتری کہیں اور تھا افسر کوئی اویلیبل نہیں تھا تو میں تو چل پڑا تو اس علاقے میں گیا جہاں آتنگ بھاڑیوں کے بھاڑی چلتی اور بھاڑے پانی میں بھک کر کے چل رہا تھا پھر میں واپس آیا تو ایرپورٹ تب تکے لوگ چھانٹ گھنٹے کے بعد آئے سب ایرپورٹ میں میٹنگ کی میٹنگ کی تو ان کو کچھ پتا ہی نہیں تھا وہ لوگ اپنے موشیبت اور بڑی بھاری بھاڑ تھی اپنی موشیبت میں جی رہے تھے میں نے وہاں ایک تھاؤنڈ کروڑ روپیس دینے کا گوشنا کیا پھر میں واپس آیا پھر میں نے تائی کیا کہ میں دیوالی وہاں بتاؤں گا اب دیوالی وہاں بتاؤں گا مطلب یہ تھا کہ میں میری دیوالی چھوڑ کر کے ان کے دوکھ میں سرکھونے گیا میڈیا نے کیا چلایا کہ ایچ کی جاتے تو مطلب تھا دیوالی کی چھوڑ کر میں جاتے ہو کیا مطلب تھا بیباد وہ کچھ دیچہ ملے گئے تو میں پھر وہاں کاریب چالیس کے ڈیلیگیشن کو بھیلا سب کے سب مجھے کہتے دیں صاحب ہم اکیلے آپ کو ملنا چاہیں گے کوئی ہونا نہیں چاہیے میں کہا ٹھیک ہے پھر سب کہتے ہیں صاحب آپ کو جو مدد کرنیا کریے نہیں کرنیا تو مت کریے لیکن یہ سٹیٹ گورنمنٹ کے مدیو سے بات کرنا ہمیں ڈائرے کچھ کر سکتے تو بنا نہ کرنا بلے ہمیں کچھ نہیں چاہیے تم میں سمجھ گیا کہ یہاں تو یہ سرکار کے ساتھ کسی کا لینا دینا ہی نہیں ہے یہ کے بعد میں نے ایک کے بعد ایک قدم ہوئی ہے آپ حیران ہو جائیں گے جی جمہو کشمیر بینک اس کا جو ترن آراؤنڈ ہوا ہے وہ اپنے آپ ایک بہت بڑا کیسٹڈی ہے جمہو کشمیر بینک کو لوٹے رون میں لوٹ لیا تھا آج جمہو کشمیر کا شہر کپٹل اتنا بڑھ گیا اتنی کانفیڈنس بڑھ گیا جمہو کشمیر بینک بہت بڑھیا بن گیا پروفیٹ بیکنگ بن گیا ہمیں کسی کا برا کرنا ہوتا دی کیوں کرتے ایسی کئی چیزیں کئی چیزیں اب وہاں بات تو پہنٹی ہیں کوویڈ کے سمائے بس پیشل کیل کرتا تھا کیونکہ یہ تھندہ پردیش ہے ان کا ہی کرتا نہیں ہمارچل کا بھی کرتا تو تراغن کا دوسرا میں اراغ آگرہ تھا کہ جو ٹوریسٹ ڈریسلیس وہ کورونا سے جلدی بہار آ جائے گوہ کشمیر ہمارچل کیونکہ روزی روٹی شروع ہو جائے تو میں نے پہلے ویکشنیشن وہاں کیا تھا آپ نے دیکھا گوہ ہمارتہ اور جمو کشمی یعنی یہ کوئی باریکی سے دیکھتا نہیں کبھی کوئی آدمی دماغ یہ ترہا کھپا کھپا کر ایک چیز کر رہا ہے ان ساری باتوں کا پڑھنا ہے کہ آج چناؤ میں پڑھنا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ کشمیر کے لوگوں نے کشمیر کے لیے لیکن سار پرسنٹ گھوٹی ہونا مطلب میرے سمیدھان کو انہوں نے ماتھے پر لے کر وہ ناچ رہے میں اس کارتے یہ نکال گا میرے دیش کے ترنگے جنڈے کا سمبان کر رہا لال چوک میں جائے ایک جمانہ تھا مجھے لال چوک میں ترنگے جنڈے چلانے کے لیے بگیا اور وہ دن میرا بیان تھا ہندوستان کا ترنگے چڑھتا جب پھیرتا ہے ہندوستان کی توپیں گھرتی ہیں آج میں نے کہا جب میں لال کیلے میں ترنگا جنڈا پھیر آ رہا ہوں پاکستان کی توپیں گھرت رہی ہیں کیونکہ پاکستان سے آتنگوازی گولیاں چلا رہے تھے جب ہم کر رہی تھے اور اس سمیے ہمارے ایک ہوای جہاج کو بھی ڈیمیج ہوا تھا تو بی بی سی نے ریپورٹ کیا تھا اس کو یہ مارک ٹولی تھا اس دی وہ وہ سری نگر میں تھے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک لمبی آترہ میری رہی ہے بیکتی گھر بھی اور بہت ہی نشتیت روپ سے میں مانتا ہوں کہ کشمیر میں بہت پوٹیچر سپورٹس میں ایک بچی سائد کبھی آپ لوگ اس کو آج کل کا میں ملوم نہیں وہ پتھر مارتی تھی ایک بار میں ٹی وی پر دیتا بچی میں اتنی پتھر اتنا دور یا پایس کا تو باگر دنگا ڈھونڈو اس کو میں اس کو لے آیا آج ہوں اتنی بڑیاں پیئر بن گئی ہے دیش کی نیشنل پیئر بن گئی ہے وہ پتھر مارنے والی بچی کیا بہت گھر والے سب تیار ہوگی ہاں ہاں میں کہتا ہوں بورے لوگ نہیں ہیں جی کوئی سنبھالے ان کو محل تو ایسا بڑا آجاتا کہ تو انٹریکٹ ہی نہیں کرنا چاہتے دل ہی سو ایسا ہے جی کسی کو پتا ہی نہیں وہاں کیا ہے جی وہ ایک ایک مم پھوٹا وہی نیوز بن جاتے باگی پتاس کام کی پتا چرتانک ہوتی جی ابھی یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ مہاں گلت لوگ نہیں ہیں برائیاں نہیں ایسا میں نہیں کہہ رہا لیکن سب گئی بھی باتیں نہیں ایک اور سوال آپ نوچار کے آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں ابھی بھی اس روچک باتچیت پر بڑے آپ کے نئے نئے نئیشیٹی یہ بتائی موڑی جی وہ وقت کب آئے گا جب اس دیش کے آم آدمی کو مفت راشن کی ہی ضرورت نہیں رہے وہی ہمارا ڈریم ہونا چاہیے لیکن اس کے طریقے ڈیڈلائن میں گجرات میں گریب پرلان میلا کرتا تھا وہ کیا ہوتا سرکار کی جتنی بینیفیٹ کی سکیم ہوتی ہے وہ اور سرکار کا کام رہتا تھا کہ پورے ڈسٹرک میں سے لابارتیوں کو ڈھونڈو کون اس کا حق دار ہے کون ہنڈیگیپ جیس کو ٹرائیشکل ملنا چاہیے کاغج پہ کام نہیں چڑھ گئی مجھے ملنا چماڈ ڈیلیوڑی میری بیشت دائیں تم کو گھر گھر جانا پڑتا تھا تین مہینے تک سروی کرنا پڑتا تھا پھر ہرے کو لے کر آؤ اور ساتھ پہ اور لکھٹی کو لانے کی چھوٹ اور ایک بیس پچیس منچ بناتا تھا ہر بینیفیٹ کے بھی یہ اس بینیفیٹ کا یہ منچ اس بینیفیٹ کا بینیفیٹ اس کے پہلے میں ڈیسٹرک کی سکولوں میں کمپیٹیشن کرتا تھا کہ آپ کو ایک نکر ناٹک لکھنا ہے اور اس کا بیشہ رہتا ہے اب مجھے گریب نہیں رہنا ہے اب مجھے گریب نہیں رہنا ہے یہ تھیم ڈیسٹرک اپنے طریقے سے ناٹک بنایے اس کی کمپیٹیشن ہوتی تھی اور اس میں جو بیش ڈرمہ ہوتا تھا بارہ تیرہ منٹ کا ہوتا تھا جس جب گریب ملین ملا ہوتا میں منج پہ بیٹھتا تھا میرے سامنے اس کو کرنا ہوتا اس کو موکہ ملتا تھا پرفارم کرنے کا اور اس میں ہوتا کارکم گریب کلین ملے گا ہوتا کامتا گریبوں کو مدد کرنے گا لیکن میسیج ہوتا تھا اب میں گریب نہیں رہنا چاہتا پھر پانچھے لوگ بھاشن کے لئے میں ہلاو کرتا تھا جو اپنا بی پی ایل کارڈ لے کر گیا آتے تھے اور وہ وہاں اپنا بھاشن کرتے تھے اور پھر بی پی ایل کارڈ کارڈ کرتے تھے کہ اب مجھے گریب نہیں رہ رہ جیسے ایک بار بل سال میں کار کرتا تو 18 ڈیز لوگ آئے مجھے اور اس کا مکھیہ تھا اس نے بھاشن کیا کہ مجھے گریب نہیں رہ تو کارڈ بتانا پڑتے تھا کہ گریب نہیں مجھے مجھے تو اس نے کہا کہ ہم لوگ گاؤں میں آدھی باس سے لڑکے تھے بھجان کرتان بھگت کی طرح بجاتے تھے سرکار کے افسر آئے اس نے کہا تم اچھا بجاتے تو تمہارے ٹریننگ کرے تو ہم لوگ کو اور چیزیں انہوں نے سکھائی لے گئے پھر ہم کو بینک سے پیسہ ملا بینک سے پیسہ ملا تو ہم نے شاڈی بیہا میں باجے والی کے کمپنی بنا دی ہے تو ہم اٹھارا لوگ ہیں اور بجاتے ہیں اور ہم ہر جگہ پہ لوگ بلاتے ہیں تو لوگ منشو آکے بی پی سرنگ گریبی سے باہر نکلنے گریبی باہر نکلنے کا اٹھار ہم کیا کرتے ہیں گریب بنانے کا کارکم بناتے ہیں جرورت کرو ہینڈ ہوڈلنگ کرو لیکن مجات پیدا کرو مجھ اس سے باہر آلہ میں جو گھر دے رہا ہم تب گھر مل گیا یا چیئر رانے پڑے گی ایسا کرو آج اتنا پیسہ بچائیں گے یا پردہ کرنا پڑے گا میں ایک بار کیا کیا شورت میں گریبوں کے لیے ملٹی سٹوی گھر بڑھا پھر میں ایک NGO کے بلائے گر دینے سی تلے گانے بھی ان کو ٹرین کرو کی ٹویلیٹ کیسے اپیو کرنا سفہ کیسے کرنا گھر کے بار پیر پہنچنے کے لیے کیا رہنا ہاتھ دونے میں نے ٹرین کی تین دن اور ان کو صرف مکان نہیں جندگی بدل نہیں تو میں ایسی چھوٹی چیزیں کرتے کرتے نکلا ہوا انسان اور اس سے مجھے لگتا ہے آج پچیس کروڑ لوگ گریبی سے بہار آئے ایسے نہیں آئے لیکن میں ان کو تھپا میں نہیں ماننا چاہتا وہ کہیں گے جیسے میں لال دلیے سے کہ جیس کو ضرور نہیں ہے گیس کی سبسیڈی کیوں لیتے ہو اس دیش پہ سبھا کروڑ لوگ جی گیس سبسیڈی سرنڈر کر دیجی ہم دیش کے لوگوں پہ بھروسہ کرے جی ان کو موٹیویٹ کرے ان کے سامرثے کو ہم جگائیں ہمیں پڑھنا ملتا ہی اور میں مانتا ہوں کہ آپ چنتہ کر رہے کہ کب بند ہوگا بند کرنا ہی پڑے گا اوپر سے دان دینا شروع کرے گا مجھے اتنے ہر میں نے کھایا ہے میں آپ دیش لی کرنا چاہت ہوں دان منتر جی زندگی بدلنے کا بات ہے تو عوض دگیگ بکاس کا بات ہونا چاہیے اور خاص کر کے بنگال میں اگر عوض دگیگ بکاس کے بات کرے تو شیموڑ کا معاملہ سامنے آ جائے گا ممتا بیند جی پورے دیش میں بیبھرنا راج میں فولو کیا جاتا ہے اگر کبھی بنگال میں آپ کے پارٹی ستھا پہ آئے تو ایک وہدوگ بکاس کے لیے آپ کا بلوپرینٹ کیا ہے اور دوسرا اس سے جُڑا ہوا کی جُباہوں کے نوکھری کے لیے آپ کا کیا پلائنس ہے ایک تو بنگال اس دیش کا نیتیو تو کرتا تھا آرثی گروپ سے ساماجی گروپ سے ساماجی سدھار کوئی بھی کشیتر لیجی ہندوستان دو سو سامو کا اتیار نکالی ہے کھار جگہ پہ بنگال نجر آئے گا چھے اس کا مطلب بھرپور پوٹینشل سے بھرا پڑا ہوا ہے سامرت کے کوئی کمی نہیں سامسان دھنوں کی کوئی کمی نہیں ہے صحیح نیتیو کا بھا ہے اگر صحیح نیتیو مطلب only political leadership جیون کے ہر کشیتر میں اب مجھے بتائی جی فوٹ پول کی دنیا میں ہر بنگالی کے ڈی ای نی میں ہے لیکن میرا دیش میڑ لے پیچھے پیچھے دھیان دیا ہوتا تو میرا بنگال کا فوٹ بھول پوری دنیا میں وہ نمبر بند ہو مطلب ہے کسی لئے دیان دینا چاہیتا تریننگ نہیں ہے ایرے کیر کرنی ہوتے لیڈرشپ دینا پڑتی کسی کو کرنا باتا ہے اگری کلی نہیں ایسا کوئی مجھے بتائے بانگلہ دیش کے جھوٹ سے میرا جھوٹ کیوں ہے بانگلہ دیش جھوٹ پہ کیوں آگیا ہے ریڈی مین گارمنٹ بانگال میں کیا کمی ہے چی ریڈی بانگلہ بانگلہ دیش میرا دیش آگی جاتا نہیں چی نیش ڈیسور چی کیا نہیں ہے بانگال میں اتنی سمبھل لیکن موڈی بائی برین گجرات کرتا تھا ایسا میں ایوینٹ کرلو اس سے بات بنتی نہیں چی مجھے آدھ ہے کہ چھے چھے مہنے مہنت کرتا تھا مجھے مجھے پروفائل تیار کرتا تھا کہ یہاں جمین ملے گی یہاں پر بجلی ایسے ملے گی پانی ایسے ملے گا یہاں پر ملے گا یہ کام کرنے کے لئے یہ آدمی آپ کے جمعے لگے گا یہ سارا کرتے سے تب جا کے انویسمنٹ ہوتا ہے گجرات کیا ہے گجرات ایک ایسا راج ہے جس کے پاس کوئی پراکرتک سمسادن نہیں ہے سوائے کہ نمک نمک کے سوائے اس کا بچ کوئی ہے ہی نہیں لیکن اس گجرات میں دنیا کا کوئی ڈائیمنڈ اٹھا لیجئے دس میں سے آنٹ ڈائیمنڈ کسی نے کسی کا ہاتھ انڈیا کا لگا ہوا ہے گجرات کی پاس سبی تو اگری کل میں مائنس گروہ کہ دس سال میں سات سال اتال تھا آج گزرات 10% اگری کل گروہ سٹیٹ بن سٹیٹ گئے ہر پرکار کا مینی فکر ہو رہا ہے تو آپ کو مہنت کرنے پڑتی ہے آگر مہنت کرے تو بڑھل آتا ہے اور پوٹینشل اتنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دنیا جو بدل رہی ہے future Asia کا ہے تو 37 Asia علاقہ جو ہے اس کے سب سے بڑے capital بڑے ساوتی Asia کولکتا اور گوھا لیے کولکتا اور گوھا ہمیں اس روٹ میں سوچ نہ چاہیے کہ ہم بھارت کے سہر ایسا نہیں ہم ساوتی اس ریشیہ کے اندر ایک سب سے بڑے لیڈر بنے گیا گوھا گوھا اور کولکتا میں وہ ڈاکت ہے ان دنوں میں جو گوھا کی میں انسٹیٹویشن کھڑی کر رہا ہوں وہ صرف گوھا کی لیے ایسا نہیں ہے جی وہ میرا من میں ساوتی بہنی بہنی کلکتا کو جب سو بڑا بہنی کلکتا اب جب اوسر آتے ہیں تو روزگار کے بینا تو کوئی نہیں سکتا کوئی کلکتا کلکتا جب بہنی جی وکاس کا خاکہ لیکن جب بات وکاس کی تو آپ کہتے ہیں وکاس بھی اور ویراث بھی ایک سوال میرے مند میں ہے پانسو برس کا انتظار ختم ہوا رام لالا اپنے ستھان پر ویراج اور دیو بھاو رام مندل بہو سنکھیکوں کی سہشنوطہ کے پرتیق کے طور پر ہمارے سامنے ہے یہ نیتی ہے کہ اس کی بھومی پوجن سے لے کر سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے سمپرد ہوا لیکن میرے سوال یہ ہے کہ اس موقع پر جو ویپکش نے دوری بنائی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیش بھارتی سماج بھارتی سانسکرتی بھارتی سانسکار کو لے کر اس دیش کے ویپکش کی جو سامنے نکل کر آئی ہے اس چرام میں اس کا آنکھ کی راجنیتی میں فسنے کے کار بھلو گھور سامردائق بھائیت ہوگئے گھور جاتی وادی ہوگئے گھور پریوار وادی ہوگئے اور دوسرا گھولامی کی مانسکتہ سے بہار نہیں آئے ورنہ کیا کارن ہے کہ 19 سرطابدی کے کانون آج 21 سرطابدی میں چینج کرنے کی نوبت پہلے ہونا چاہی تھا تو یہ دردش آج اب سوال ہمارے تیری تک شیط کا صرف نہیں ہے بھارت کے مجھے بتائیے دنیا میں مہاتمہ گاندی ایک بہت بڑے مہام آتما تھے کیا اس 75 سال میں ہماری جمع باری نہیں تھی کی پوری دنیا مہاتمہ گاندی کو جانے تب دنیا میں کیوریوسیٹی ہوئی کہ کیا کون ہے ہم نے نہیں کیا جی اس دیش کا کام تھا اگر مارٹل لیتھر کنگ کو دنیا جانتی ہے اگر ہمارے ساوتھ آفریکا کے نینسل منڈیلا جی کو دنیا جانتی ہے گاندی جی کسی کم نہیں تھی اور یہ ماننا پڑے گاندی دنیا گھومنے کے بارد کہ گاندی کو اور گاندی کے مادم سے بھارت کو تو تبجیو ملنی چاہی تھی دنیا کی کئی سمجھے 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 گاندی ہے لیکن ہم گاندی کو لے نہیں تو ہم نے اپنا بہت کچھ کھویا ہے اج سٹیچ او یونیٹی میں دیکھئے ہمارے اتحاس کو جی نا چاہیے ہم نے اتحاس سے ہم نے جوڑے رہنا چاہیے اس میں سانسکرٹک وراثت بھی ہے دوسرا اس دیش کو گروہ کے ساتھ دنیا میں بران کرنا چاہیے دی پانچ سال کے لڑائی تھی لیکن جب عدالت نے جیجمن دیا یہ دیش اندر پورونا رکش شانتی رہے اب یہ شانتی کوئی ایک طرف نہیں ہے شانتی کے لئے اس کے کریڈیٹ سب کو جاتا ہے ہم نے اس کا برانڈی کرنا چاہیے رام مندر کا پران پتشتہ پورونا سممان کے ساتھ پورونا گوورو کے ساتھ اور خود بابری مسجد کا بکالت لڑائے اب کچھ لوگوں کو کیا ہوگا ہماری بوٹ بین کو کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا اور میں تو چاہتا ہوں پہلے یہ چناؤں میں مندروں میں جائے کرتے ان دنوں نہیں جاتے اتنا ہی نہیں ہے اس چناؤں کے درمیان کسی پولٹیکل لیڈر کو اپنے افتار پارٹی میں نہیں دیکھا ہوگا کیا کارن ہے آپ لوگوں نے افتار پارٹی اتنی کی کیونکہ موڈی نے ایسی سٹی پیدا کر دی ہے کہ تمہیں یہ ناٹک نہیں چلے گا صحیح ہے وہ دباؤ بڑھا ہے ان کو ساری غلط جو لوگوں کو مرق بنانے والے جو کارکم تھے وہ پارٹی سب سے بڑے پولیٹکل ایوینٹ بن گئے تھے ان دینوں بلکل بند ہو گئے ورنہ چناؤں میں سب سے چیئے ہونے چیئے ہرے کو ڈر لگلے لگا اب یہ کھیل لمبا چلنے مالا نہیں کیوں سیکلوریزم ہونا چاہیے چیئے اپیج سیکلوریزم نہیں ہوتا پردھال بندری اب نیوز نے پردیش کو دکھایا کہ کس طرح سے UPA سرکار کے وقت جو برموز مسائل تھی اس کے نریات کی فائل کو روکا گیا آپ نے بھی ایکس کے ذریعے اس پر پردھکریا ظاہیر تھی لیکن کیا اب پوری پرستیتیاں بدل گئی آپ کی سرکار میں کس طرح کا رکھتا کشتر آپ کو ملا تھا اور کیا آپ کو مسائل دور ہو گئی کیونکہ دیش یہ جاننا چاہتے پہلے تو میں ABP کو بھجائی دیتا ہوں کہ آپ نے اس ویشے کو ایکس پوز کیا یہ بہت گمبیر ویشے بہت اچھے ڈنگ سے جس نے بھی ریسرچ کیا اب یہ بہت چنتہ کا بیشے ہے کہ ہمارے دیش کے انگر بی دیش وں سے امپورٹ کرنے کی جو بہت بڑا انڈرگراؤن بزنیس بیشتر انڈرس گروپ کا بنا تھا اس لیے ہماری سینہ ابھی آتمنیل پہ ہو ہی نہیں پائی میں نے کر کے ہر سال سو کی لیشت بنواتا ہوں یہ سو چیزیں اب اگلے سال دوسری سو اب تک سا تین سو پر پہنچ چکا بہت 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 نمبر وہ بلکل وہ انڈیا سا ہی لینے پڑے اس کا انڈیا میں منیفیکٹر کو بیشوان دی اب تو وہ بناتا ہے تو بناتا ہے بنانے والے کامپیٹیشن بڑی پہلے پانچ بناتے آرٹ بنا رہے آج ہم ایک لاکھ کروڑا کا منیفیکٹر کر رہے ہم نے 21000 کروڑا پہ ایکسپورٹ کیا ہے اس کا مطلب ہوا کہ بھارت بے سامرت ہے برموز کے ساتھ جو ہوا اگر یہ نہ ہوتا ہوتا آج سے دس ساتھ پہلے دنیا میں میرا لانکھوں کروڑا کا موس بگ جاتا اور ہم نئے برجن بنانے کی کشمتہ میں آج جاتے میرا کار کھانے کالکھانے کالکھانے تو اب اچھا ہو رہا ہے پورے دنیا میں مانگ بڑھ رہی ہے سپلائی کرنے لئے ستے بھی بنا رہے مہدیجی میرا انتیم سوال ہے سائکلون کو لے کر مجھے آج بھی یاد ہے کہ اپریل کے مہینے میں جب ریلی کرنے لیکن میں کر گیا سارا ریلی رکھو میں شام کے آتے ہی میٹنگ کروں گا اور اس ٹھیکشن رہا میرے جو ایموی ایس ہم سمبندید لوگوں سے بات کروں ساری ٹیمیں بھیدی ایڈوانس میں جیسا ہم کو پتا چلا کہ چھوڑیس تتائیس کے بیچ ہم بنگلہ دیش کی مدد کر رہے ہم بنگلہ دیش کو بھی پوری ڈیٹیل میں ساری آپریشن میں ساتھ میں کام کر رہے ہیں اور بنگال سرکار کے افسروں کے ساتھ بھی ہم بلکل ہی ملکر کے کام کر رہے ہم چاہتے ہیں کم سے کم نقصان ہو سائکل ہون تو روک نہیں سکتے کم سے کم نقصان ہو اس کے لئے جو بھی پورو تیار کے لئے کل رات میں نے ریبی لیا کبھی تیس باتیس ہزار لوگوں کو ہم نے سیف کر دیا تھا ہماری کوشش تھی کل شام تک ایک لاکھ لوگ سیف چھونے چاہیے تھے اور میں مانتا ہوں کہ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے مانو ماتر کے بھلائی کے لئے جس کے پاس جو دانکت ہے پوری لگانی چاہیے میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جس آتمیتا کے ساتھ اپنی باتیں رکھی شاید یہ ہی وہ گن ہے جس سے آپ اس دیش کے لوگوں کو اپنا بنا لیتے ہیں اور اس دیش نے بھی اس ہی گن کے آدھار پر آپ کو آتما ساتھ کر رہے کٹ گھرے میں ڈال دیتی ہے کہ آپ تو میٹ فکشن کریں گے آپ کھلانا کریں گے آپ ٹھیک نہ کریں گے اور اس لئے آپ کو بھی لگتا ہے یار اگر یہ نہیں کروں گا تو میری تو چبی خراب ہو جائے گی ایت لئے آپ سوایہ گالیاں لے کر نکل پڑتے ہو آپ کو بھی لڑھائی لڑھنی پڑے گی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہمیں ڈرائیو کرے اس دیس ہم تو نہیں جائے جو صحیح وہ سرکار کی کمیہ ہے تو دس سوال پوچھ رہے چاہیے بہت بہت دانے بہت دانے بہت بہت درشکوں کو بھی میرا بہت اور بنگال میں خاص کر کے آپ کا بڑا نیٹورک ہے تو میں آب دا کے سمجھ سب کو کہوں گا خاص کر کے بیجلی سے بچنا پڑتا ہے سو سال کے لیے ایوی پی کا لڑائی ستہ کے لیے جاری ہے بیچو بیچو بیچو